اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل دوستی آٹوز اینڈ بائک سپیشلس میں ویلکم کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ سیڈی سیونٹی کا جو گیر ٹرانسمیشن ہے اسے ہم پلے کے اندر اور باہر رکھ کر کیسے گیر کو شفٹ کر سکتے ہیں گیر بکس کو کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ہمارا گیر ٹرانسمیشن یا گیر ہمارے گیر فنگرز ہمار ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل ایکم کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے یہ آپ کے سامنے سیڈی سیونٹی کا گیر ٹرانسمیشن پڑا ہوا جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو شافٹ ہے یہ انپور شافٹ ہے جسے ہم مین شافٹ بھی بولتے ہیں جو انجن کے اندر ہی انسٹار آتی ہے اور یہ آوٹپور شافٹ ہے جسے ہم کانٹر شاپٹ بھی بولتے ہیں جس کے ساتھ باہر چین والی سپورکٹ لگی رہتی ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو اس کے مطلق کچھ باتیں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ دوستو جتنی بھی بائکس ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر جو گیر ٹرانسمیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے گیر ٹرانسمیشن کے سسٹم کو ہم نیوٹرل فور سسٹم بولتے ہیں یا نیوٹرل فائیو سسٹم بولتے ہیں ٹھیک ہے تو نیوٹرل فور سسٹم سے مراد کہ جتنی بھی بائک ہیں ان کے فورت گیر ہیں یا فائیو گیر ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم فورت گیر لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو واپس نکال کر پھر بائک کو نیوٹل کرتے ہیں نہ کہ بائک کو فورت گیر لگایا اور پھر ہم پانچوں گیر جب لگائیں تو بائک نیوٹل ہو جائے ایسا نہیں ہوتا تو اس سسٹم کو ہم نیوٹرل فور کا سسٹم بولتے ہیں ٹھیک ہے جو تمام بائک بیسک میکنزم جبکہ تمام بائک کے اندر سیم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں مین کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ گیر ڈاگز ہوتا ہے ٹھیک ہے جو گیر کو یہ والے جو گیر ڈاگز ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر فنگر لگے رہتے ہیں گیر ڈرام کے تو مین کمپوننٹ سے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے گیر کو چینج کرنے کے لیے اور یہ جو سٹرکچر بنا ہو گیا ہے یہ بھی اکثر تمام بائک کی اندر سیم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سٹرکچر کو ہم سپلائنڈ سٹرکچر بولتے ہیں یہ گیر ڈاگز کے لیے ہوتا ہے جو گیر کو شفٹ کرنے کے لیے کام کرتا ہے جب یہ گیر ڈاگز کسی بھی سپورکٹ کے اندر انگیج ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جا کے ملتا ہے تو یہ پوری شافٹ کو ساتھ گھوماتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ اس کے ساتھ انسٹال ہوگا تو یہ پوری شافٹ ہی گھومیں گی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ایسے چھوڑ دیں تو یہ بھی گراری فری گھومیں گی یہ بھی گراری فری گھومیں گی یہ بھی گراری اگر آپ اس کے ساتھ انسٹال کر دیں تو پھر یہ پوری شافٹ ہی موو کرے گی اچھا دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب ہمارا فرسٹ گئر کیسے انسٹال ہوتا ہے تو دوستو ہماری جو پاور ہے ٹھیک ہے اس شافٹ کلچ بکسے کے تھرو اس شافٹ سے آتی ہے ٹھیک ہے اس شافٹ سے آتی ہوئی ٹھیک ہے یہ جو ہماری سپور کٹ ہے فرسٹ گئر واری جو اس کے ساتھ ہی فکس رہتی ہے اور یہ جو ہماری بڑی سپور کٹ ہے کانٹر شارٹ کی یہ نیوٹر رہتی ہے ٹھیک ہے اب جو ہمارے گئر ڈاگز ہیں ٹھیک ہے جب ہم فرسٹ گئر انسٹال کرتے ہیں تو یہ گئر ڈاگز اس کے ساتھ ایسے انسٹال ہوتا ہے تو یہ جو گراریا گئر ڈاگز انگیج ہو جاتی ہے بلکل پکڑ میں آ جاتی ہے اور انرجی ادھر سے جو ہماری کلچ کے طرح ہمیں پاور ملی ہے کانٹر شارٹ کے اندر وہ ادھر آ کر اس کے ساتھ ایسے انگیج ہوتی ہے گراری کے ساتھ اس سپور کٹ کے ساتھ تو فرسٹ گئر انسٹال ہوتا ہے تو پھر ہماری یہ کانٹر شارٹ بھی گھومنے لگتی ہے جس کے اوپر چین وغیرہ چڑھا رہتا ہے ٹھیک ہے وہ جس کی وجہ سے ہمارا پیہ موو کرتا ہے ٹھیک ہے پاور یہاں سے آئی اس سپور کٹ کے اندر اور اس سپور کٹ نے اس کو گھمایا تو پھر پاور باہر گئی ٹھیک ہے آوٹپٹ ملا ٹھیک ہے اور جب ہمارا سیکنڈ گئر لگتا ہے جسے ہم دوسرا گئر بولتے ہیں تو یہ جو ہمارا گئر ڈاگز ہے یہ یہاں سے ایسے نکل جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو گئر ڈاگز ہے یہ اس کے ساتھ ایسے انسٹال ہو جائے گا پاور یہاں سے آئی اور فنگر نے دوسرے گئر ڈاگز کو حرکت دی تو یہ دوسرے گئر کی سپور کٹ کے ساتھ انسٹال ہو گئے پہلے یہ فریلی موو کر رہی تھی ٹھیک ہے جب اس کے ساتھ انسٹال ہوا ٹھیک ہے تو یہ پکڑ میں آگی ٹھیک ہے اور اب یہ جو ہماری سپور کٹ کے ہے یہ اس گئر ڈاگز ساتھ یہ دیکھیں یہ گئر ڈاگز بھی آگے پیچھے موو کرتا ہے ایسے فریلی موو نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئی تو یہ جتنی پاور ہے اس شافٹ کے اندر انسٹال ہوئی تو اس نے باہر آوٹپوٹ دی ٹھیک ہے تو ایسے ہمارے دوسرے گئر کی جو انرجی ہے باہر آوٹپوٹ جاتی ہے اور جب ہمارا تھرڈ گئر لگتا ہے تو یہ بڑے پیار سے یہ گئر ڈاگز اپنی جگہ سے پیچھے ہٹتا ہے دوسرا گئر نکل جاتا ہے اور یہ والا جو گئر ڈاگز ہے یہ اس کے ساتھ انسٹال ہو جاتا ہے اب پاور یہاں سے آئی ہے اور یہ جو ہمارا گئر ڈاگز ہے یہ بلکل اوپر فریلی نہیں گھوم رہا یہ صرف اوپر نیچے حرکت کر سکتا ہے جو انپوٹ شاوٹ کا گئر ڈاگز ہے پاور اس کے اندر آئی ہے ٹھیک ہے تو ادھر سے یہ جو گراری ہے ہماری کانٹر شاوٹ کی یہ بلکل فریلی موو کر رہی ہے ٹھیک ہے تو جو انپوٹ شاوٹ کی جو گئر ڈاگز ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوا اور یہ گئر ڈاگز اس کے ساتھ انگیج ہوا تو یہ اس نے اس کے اندر انرجی آؤٹپوٹ بیج دی ٹھیک ہے تو یہ آؤٹپوٹ باہر چلے جائے گی تو اس کی وجہ سے ہمارا تیسرا گئر کام کرنا شروع کر دے گا اور جب ہم فورت گئر لگاتے ہیں تو پھر کیسے انرجی کیسے انسٹال ہوتی ہے تو یہ بڑے پیار سے یہ جو گئر ڈاگز ہے یہ ایسے تھرڈ گئر کو رموو کرے گا تھرڈ گئر نکل جائے گا ٹھیک ہے ایسے تو انرجی پاور جو ہماری ہے کلچ بکسے کے تھرو کلچ کے تھرو اس شافٹ کے اندر آئی ٹھیک ہے اور یہ گئر ڈاگز اس کے ساتھ ایسے کنیکٹ ہوا ٹھیک ہے تو یہ شافٹ پکڑ میں آگئی پہلے یہ گراری فریلی موگ کر رہی تھے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فورت گئر انسٹال جو گیا ابھی پاور اس کے اندر ہے ٹھیک ہے تو جب یہ گراری اس کے ساتھ انگیج ہوگی تو یہ گراری سپلینڈ سٹرکچر کی اوپر چڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بالکل موگ نہیں کر رہی فریلی ٹھیک ہے تو یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گا ٹھیک ہے تو ہمارا گیر پہیا اور زیادہ سمودھ چلے لگے گا کیونکہ ان دونوں جو سپورکٹ کے سائز ہیں بالکل سیف ہے جبکہ یہ جو ہماری سپورکٹ ہے یہ بہت چھوٹی ہے اور یہ جو ہماری سپورکٹ ہے یہ کانٹر شارفٹ کی یہ بہت بڑی ہے یہ شارفٹ چار دفعہ گھومے گی تو یہ شارفٹ ایک دفعہ موگ کرے گی ٹھیک ہے تو اس سے بائیک پاور تو بہت زیادہ دے گی مگر ٹارک نہیں بنے گا بائیک کا پہیا زیادہ تیز نہیں چل پائے گا ٹھیک ہے تو جب سیکنڈ گیر کے ساتھ انسٹال ہوتی ہے تو پھر اس کا اور اس کا تھوڑا سا فرق آ جاتا ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی بڑی ہے اس سے تو پھر بائیک اور تھوڑا سا سمودھ ہونا لگتی ہے ٹھیک ہے جب یہ تھرڈ گیر کے اوپر آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر بائیک کچھ اور سمودھ ہونا لگ جاتی ہے اور جب یہ فوت گیر پر آتی ہے تو بلکل سمودھ ہو جاتی ہے اور ہم بائیک کو ٹارپ سپیڈ پر بہت سانی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کونٹر شارٹ کے جو تیت ہیں اور می سوری کونٹر شارٹ کے جو تیت ہیں اور می شارٹ کے تیت میں کتنا زیادہ فرق ہے ٹھیک ہے یہ بلکل بھریک ہیں اور یہ موٹے ہیں ٹھیک ہے تو اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ جو کونٹر شارٹ کی جو سپورٹ کیٹ ہیں وہ جلدی خراب جاتی ہیں بنسبت کونٹر شارٹ کے تو امید کرتا ہوں آپ کو گیر ٹرانسومیشن کی سمجھ آگئے ہوگی اب ہم آپ کو یہی گیر ٹرانسومیشن انجن کے اندر انسٹال کر کے بتائیں گے ٹھیک ہے اچھا دوستو میں نے اب گیر ٹرانسومیشن کو مین پلے کے اندر انسٹال کر لیا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ گیر کیسے کیسے شفٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پلے سے نکال کر کے گیر کیسے شفٹ ہوتے ہیں اب میں اس کو اس کے اندر انسٹال کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے گیر کیسے شفٹ ہوتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں دوستو یہ مین شاوٹ اور یہ کونٹر شاوٹ تو جب ابھی یہ دیکھیں یہ بالکل نیوٹل پوزیشن پر ہے گیر بکسا یہ جو گیر ٹرانسمیشن ہے بالکل نیوٹل پوزیشن پر ہے تو اب ہم کونٹر شاوٹ کو گمارے تھے اس کو پکڑا ہوا ٹھیک اب ہم اسے گماتے ہیں جب ہم کونٹر شاوٹ کو گماتے ہیں تو سیکنڈ گیر اور فورت گیر والی گراری ہے جو ہماری وہ ورکنگ کرتی ہے جب کونٹر شاوٹ جو بار سپورکٹ والی جو گراری ہے سپورکٹ کو گماتے ہیں تو یہ دوسرا اور چوتھا گیر ورکنگ کر رہا ہے اور جب ہم کونٹر شاوٹ کو گماتے ہیں تو فرسٹ اور تھرڈ گیر ورکنگ کر رہا ہے باقی ویسے ہی سمودھ کھڑو ہیں جب ہم دونوں کو گمائیں گے تو یہ فور کی فور دونوں شاوٹوں پر گراریاں ورکنگ کریں گے تو ان میں اس میں بھی تین فریلی گراری ہیں اور اس میں بھی تین فریلی گراری ہیں تو صرف یہ گیر ڈاگز ہے جو اوپر نیچے ورکنگ کرتا ہے باقی یہ سب گراری ہیں ایسے ورکنگ کرتے ہیں تو اب میں آپ کو فرسٹ گیر انسٹال کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہماری سپور کٹ ہے کیسے اس کے اندر شفٹ ہوتی ہے جب ہم گیر ڈرم کو گماتے ہیں تو یہ کیسے اس کے اندر شفٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ فرسٹ گیر انسٹال ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایسے گھماتے بھی نہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ گیر انسٹال ہو چکا ہے جب تب اسے ہم نکالیں گے نہیں تب تک یہ فریلی نہیں گھوم پائے گی ٹھیک ہے اب دوستو آپ کو یہ بھی بتاتا ہو چلوں کہ جب آپ موٹر بائک کا دوسرا گیر ٹرانسمیشن اس کے اندر انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ موٹر بائک کس پوزیشن پر ہو تو بلکل نیوٹل پوزیشن پر ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ چار جو آپ کو سراخ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جب یہ سراخ اس کونٹر شافٹ کی بلکل سیدھ میں ہوگا ٹھیک ہے بلکل آمنے سامنے ہوگا تو بائک نیوٹل ہوگی ٹھیک ہے اور جب یہ اسے کراس کر کے یہ کونٹر شافٹ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تو فرسٹ گیر یا سیکنڈ گیر یہ تھا اب یہ جو ہمارا دوسرا سراخ ہے جب اسے کراس کر کے اس کونٹر شافٹ کے آئے گا تو ہمارا سیکنڈ گیر انسٹال ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں اب آپ نے اسے اس پر بھی غور کرنا ہے اور اس جو ہمارا گیر ڈاگز ہے ٹھیک ہے اس نے اس کے ساتھ جا کے انسٹال ہونا ہے دوسرا گیر انسٹال ہونا ٹھیک یہ دیکھیں وہ ہمارا گیر نکل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا گیر سیکنڈ گیر ٹھیک ہے یہ انسٹال ہو چکا ٹھیک ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہو گا شاید یہ دیکھیں یہ جو ہمارا سراخ ہے سیکنڈ سراخ یہ شافٹ کے سامنے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا دوسرا گیر انسٹال ہو گیا ٹھیک ہے تو اب آپ نے تھرڈ گیر پر گول کرنا ٹھیک ہے یہ گیر ادھر سے نکلے گا ٹھیک ہے گیر ڈاغ ادھر سے پیچھے ہٹے گا اور ہمارے جو گیر کے فنگر ہیں گیر ڈرام کے اس شافٹ کو اس گیر ڈاغ کو اس سپورکٹ کے ساتھ ملا دیں گے تو ہمارا تھرڈ گیر لگ جائے گا ٹھیک یہ دیکھیں اس نے اسے نکال دیا ٹھیک ہے اور یہ تھرڈ گیر انسٹال ہوگا ٹھیک ہے اس گیراری کے ساتھ اور ابھی آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اور یہ سراخ بالکل آمنے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم فورت گیر کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب جب ہم چوتھا سراخ اس شافٹ کے سامنے لائیں گے تو یہ تھرڈ گیر واپس پیچھے چلا جائے گا اور یہ باری جو گیر ڈاگ تھا یہ اوپر والے سپورکٹس کے ساتھ انسٹال ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی تھرڈ گیر لگا ہوا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ انسٹال ہو چکا ہے تو یہ ہمارا چوتھا گیر لگا ہوا ٹھیک ہے تو یہ سراخ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سید کے سامنے ٹھیک ہے اس کے بلکل سامنے تو اب ہم اسے بلکل نیوٹل پر کرتے ہیں نیوٹل پر کرنے کے لئے ہم اس ٹی کا استعمال تھوڑا سا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ابھی بائک بلکل نیوٹل ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل ایکن کو ہلکا سا پرس کر دیں اگر آپ کو اس گیر ٹرانسیمیشن کے مطلق کوئی بھی سوال پوچھنا ہو ٹھیک ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی یہ اس کی سمجھ آئے جائے گی ٹھیک ہے جب بھی آپ گیر باکس کو انجن کے اندر انسٹال کرتے ہیں تو آپ اسی طرح چاروں گیر لگا کے چیک کر لیا کریں کہ آیا آپ کی بائک کے چاروں گیر ٹھیک طریقے سے انسٹال ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بائک نیوٹل پر ٹھیک طریقے سے کھڑی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کا گیر ٹرانسمیشن نیوٹل پر ٹھیک طریقے سے اڈجیسٹ ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا تو آپ اسے دوبارہ ڈس اسمبل کر کے دیکھیں کہ کوئی واشرد وغیرہ تو نہیں رہا گی ٹھیک ہے تو اب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم